اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیرید سے ہوں گے آج میں آپ کو اپسائی ڈاؤن ایپل کیک بنانا سکھاؤں گی یہ کیک میں آپ کو فری پین میں بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت مزیدار بھنتا ہے اس کو بنانے کیلئے آپ کو بیٹر مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا تو آج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں ایک ادت انڈا اور آدھا کپ پیسی ہوئی چینی ڈالیں ان کو ہینڈ وکس کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں ساٹھ ایمل آئل ڈالیں اور ساتھ ہی اس میں ایک سو بیس ایمل ڈود ڈالیں اور ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اب اس میں آدھا چائے کا چمچ بنیلا ایسنس ڈالیں اب ڈرائی انگریڈنٹس میں میں نے لیا ہے ایک سو چاس گرام میدہ بیکنگ پاورڈر ایک چائے کا چمچ اور نمک دو چھٹکی ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں اب اس مکسچر میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کروں گی اس کو سپیشلہ کی مدد سے کٹ اینڈ فول کرتے ہوئے مکس کر لیں اب سارا میدہ مکس کرنے کے بعد اس میں آخر میں ایک چائے کا چمچ نیمو کا رس ڈالیں آپ چاہیں تو سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ایک فری پین لیں اور اس کو ایک ٹیسپون مکھن سے اچھی طرح گریز کر لیں مکھن ڈریز کرنے کے بعد اس پر پیسیوی چینی سپرنکل کریں آپ چاہیں تو داندار چینی بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اب ایک سیب لیں اور اس کو کچھ اس طرح کے سلاسیز میں کاٹ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے سلاسیز کاٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے سلاسیز کاٹ لیا ہے اب ایک راؤنڈ کٹر لیں اور اس طرح اس کا بیچ کا حصہ نکال لیں آپ بوٹل کی کیپ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس پر پین پہ سارے سیپ کی رنگز لگا دیں آپ ان پہ دوبارہ سے چینی سپرنکل کریں میں نے لیا ہے دالچینی پاورڈر اس کو بھی ان پر ہسپے ضرور سپرنکل کر دیں دالچینی پاورڈر سپرنکل کرنے کے بعد اس پر سارا بیٹر ڈال دیں سارا بیٹر ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین بار ٹائپ کریں اب اس کو ڈھک کر لوڈو میڈیوم آنچ پر چالیس منٹ کے لیے چولے پر پکا لیں چالیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک بہت اچھی طرح بیک ہو چکا ہے آپ اس کی سائٹ چینڈ کر لیں اور اس کو دوبارہ سے دس منٹ کے لیے بیک کر لیں دس منٹ کے بعد اپسائی ڈاؤن ایپل کیک بلکل تیار ہے آپ اس کو میرے دلکے سے گھر پر ضرور بنائیں کیونکہ یہ کیک فریش فروٹ سے بنا ہے اس لیے اس کو بنائیں اور ساتھ کے ساتھ کھائیں آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بنائیں بہت مزہ دیتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں مجھے کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو یہ ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں مجھے اور میری والدہ کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ